جیسے کہ اب لوگوں پتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے گزشتہ دن پہلے نگبان پرو گرام کارڈ کا آغاز کیا گیا تھا اور اس میں وزیراعلا پنجاب جناب مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم غریب اور حقدار افراد نگبان کارڈ بنائیں گے اور نگبان کارڈ کے تحت ہم ان کو ہر تین ماہ بعد بارہ بارہ ہزار پہ کی رقم دیں گے اور وہ رقم نگبان کارڈ کے تحت کسی بھی بینک سے وصول کر سکیں گے اور آخر کار کافی دن گزر جانے کے بعد اس کی ریجسٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کی ریجسٹیشن آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے ذریعے ہی کرنی ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اس میں کون کون سے لوگ اہل ہوں گے کیا مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اہلیت کا دہرہ کار کیا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی کس کب جاری ہو رہی ہے اور وہ کتنی آئے گی یا اس کس کے ساتھ بچوں کے طلیبی وضائف بھی شامل ہوں گے نہیں ہوں گے یا اس بار جانچ پرطال اور نئے افراد کی بھی کس آئے گی یا نہیں آئے گی ان تمام تر سوالات کے جواب جانے کے لیے آئے ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اسی چینل پر بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت پاکستان کی جانب سے جو بھی امتادی پروگرام جاری ہوتے ہیں ہم ان تمام پروگرام کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگوں نے کومنٹ ضرور کرنا ہے آپ کا کومنٹ ہمارے لیے بہت ایم ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ مجھ سے واتس اپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واتس اپ گروپ کا لنک موجود ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب بسمیلی الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آیان علی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریال سوپر پاکستان آج کی اس ویڈیو میں میں نگے بان پروگرام بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا اور اس میں اپلائے کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط کب جاری ہو رہی ہے اور کتنی جاری ہو رہی ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گی اور یہ کہ اس دس ہزار پائنچ سو روپے کی ہوگی اور یہ کہ صرف اور صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیجریز کے لیے ہو گی بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے اس سارے ہمیں بتائیں کہ ہمارے بچوں کے تلیمی وزیف بھی اس میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے یاد رہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفسس سے یہ واضح آنانس کر دیا گیا ہے کہ جو خواتین بچوں کے پہلے پیسے وصول کر رہی تھی اس بار بھی ان کے بچوں کے تلیمی وزیف اس قسط کے ساتھ شامل ہوں گے اور آپ کو خوشکبری کی بات دیتا چلو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بچوں کے تلیمی وزیف میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی آپ کے بچے کا پہلے دوہزار پہ وزیفہ آتا تھا اب اس کا پچیس سو روپے وزیفہ آئے گا یعنی پانچ سو ہر بچے کے تلیمی وزیف کے ساتھ اضافہ کر دیا گیا ہے اب بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے کہ سارا ہمیں بتائیں ہم کافی عرصے سے جانچ پرتال میں پڑے ہیں ہم حق دار ہیں ہم غریب ہیں لیکن ہمیں پھر بھی اہل نہیں کیا جا رہا کیا اس قسط کے ساتھ ہمیں بھی قسط جاری کی جائے گی نہیں کی جائے گی تو حکومت پاکستان کی جانب سے بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کی جانب سے ایک اتھنٹک نیوز میرے پاس آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک جانچ پرتال والے افراد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس بار جانچ پرتال والے افراد کی قسط نہیں آئے گی بلکہ یہ قسط صرف اور صرف ان خواتین کی آئے گی جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کے ریگولر بینیفیچریز ہیں یعنی ہر تین ماہ بعد وہ بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام سے قسط وصول کرتے ہیں اب بہت سارے لوگ کمیٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سارا ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنا فارم اپ ڈیٹ نہیں کروایا ہم اکاسے قطر سے جیسے چیک کرتے ہیں نیچے یہ سٹیٹس شو ہوتا ہے کہ آپ اپنا اندراج کروائیں کیا ہمیں اپ ڈیٹ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے کیونکہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے اپ ڈیٹ کروایا ہے تو ان کو حکومت نے نائل کر دیا ہے سارا ہمیں بتائیں کہ ہم اپ ڈیٹ کروائیں نہ کروائیں اور اپ ڈیٹ کروائیں تو کب تک ہم اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں اور ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کروایا کیا یہ مئی والی کسٹ ہمیں ملے گی نہیں ملے گی یاد رہے کہ ایسے تمام افراد جن کو نیچے یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ اپنا فارم اپ ڈیٹ کروائیں اور ان لوگوں نے ابھی تک اپنا فارم اپ ڈیٹ نہیں کروایا جو یہ مئی کی کسٹ جاری ہو رہی ہے یہ ان کو کسٹ ملے گی اور اس کے بعد ان کو نیل کر دیے جائے گا اور اس کی اپ ڈیٹ کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ جون تک کر دی گئی ہے اگر آپ جون تک اپنے فارم کو اپ ڈیٹ کروا لیتے ہیں یعنی بینیزیڈنٹ کم سپورٹ پرگرام کے آفس میں جا کر انگوٹہ لگاتے ہیں اور اپنا فارم اپ ڈیٹ کروا لیتے ہیں تو پھر آپ کو اندہ تین سال کے اندر بینیزیڈنٹ کم سپورٹ پرگرام سے امداد جاری رہے گی اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کرواتے تو آپ کی جو رقم ہے یہی آخری کسٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں ملیں گی اب بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ سارا ہمیں بتائیں کیونکہ ہماری فیملی کم ہے ہمارے بچے کم ہیں تو ہم کیسے اپ ڈیٹ کروانے جائیں کیونکہ ہم جیسے اپ ڈیٹ کروانے جائیں گے ہم کو تو انہوں نے نیل کر دینا ہے تو یاد رہے ایسے تمام افراد جن لوگ کے بچے کم ہیں یا ان لوگوں نے اپنے بچوں کے بے فارم نہیں بنوایا یاد رہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے بے فارم ضرور بنوا لینے ہیں چاہے آپ کے دو بچے ہیں چار بچے ہیں چاہے وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے پہلے بے فارم بنوا کے اس کے بعد بینہ زیڈنٹ کپ سپورٹ پروگرام کے آفس میں جانا ہے وہاں پر اپنا فارم اپ ڈیٹ کروانا ہے اب رہی بات جن لوگ کے بچے نہیں ہیں جن کی فیملی بہت کم ہے ان کے ساتھ کوئی اور بھی رشتہ دار رہتے ہوگے جن میں اس کی ساس ہو گیا سسر ہو گیا یا دیور ہو گیا آپ لوگ ان کے بھی کارڈ ساتھ لے کے جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ بھی ہمارے زیرے کفالت ہیں اس طریقے سے اپنے ساتھ ان کا بھی اندراج کروائیں تاکہ آپ کا پی ایم ڈی سکور مینٹینڈ رہے اور آپ کو نائل نہ کیا جائے بلکہ آپ کی امداد جاری رہے اب بات کرتے ہیں کہ نکبان کارڈ کی ریجسٹرن کیسے کرنی ہے کون کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں الیت کا دیرہ کار کیا ہے یاد رہے کہ اس میں بین ازرین انکپ سپورٹ پر گنام والے افراد ہی ریجسٹرن کر سکیں گے اور ایسے تمام فراد جن لوگ کا پی ایم ٹی سکور بتی سے کم ہوگا اور جن لوگ کی سلانہ اور جن لوگ کی مہانہ آمدری ساٹھ ہزار پیسے کم ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے کارڈ کی فرنٹ بیک سیٹ کی پچر ہونی چاہیے آپ کے نام پہ موبائل نمبر ریجسٹرن ہونا چاہیے یعنی آپ کا ذاتی اپنا موبائل نمبر ہونا چاہیے آپ کے بچوں کا بے فارم ہونا چاہیے جب یہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوں تب آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نگے بان پروگرام میں آپ کو اپلائی کر کے دکھائیں گے کیونکہ اس میں اپلائی کرنے کا پرسیجر تھوڑا لمبا ہے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اپلائی کر کے مکمل طریقہ کار بتاؤں گا اور آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گا تو آپ لوگوں سے گزارے شہر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اپنا بہت سارے رکھئے خیال پاکستان زندہ بات